اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ونٹر سپیشل ریسپی لے کے حاضر ہوئی ہوئی اس کے لیے ہم نے تقریباً سوہ کلو سے ڈیڑھ کلو دودھ جو تھا وہ اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہوئے اسی دودھ میں سے تھوڑا سا لے کے تو ہم نے لیدہ کر لیا تھا تقریباً ایک سے ڈیڑھ چھٹاک چاول لے کے اسے میں نے بوائل کر لیا اور جو دودھ بچایا ہوا تھا وہ اس میں ڈال کے جوسر سے نکال لیا وہ ہم اس دودھ میں ڈال دیں گے اور تقریباً ڈیڑھ پاؤ کے قریب یہ گاجرے ہیں جو سرک کلر کی آ چکی ہیں مارکیٹ میں یہ ڈال دیں گے اور ڈال کے تو اب ہم اسے پکانا شروع کر دیں گے تو ہم گجریلے کی ریسپی لے کے آئے ہیں لوگ ویسے اسے گاجر کا حلوہ بھی کہتے ہیں لیکن یہ گاجر کا حلوہ نہیں ہے یہ کریکشن کر لینی چاہیے یہ گاجر کی کھیر بھی نہیں ہے اسے گجریلہ کہا جاتا ہے پنجاب کی زبان میں باقی کہاں پہ کیا کہا جاتا ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ابلنا شروع ہو چکی ہیا ہے دودھ ہم نے گاڑا کرنا ہے صرف چاول ہمارے پکے ہوئے ہیں اور گاجرے بھی جو ہے نا دس پندرہ منٹ کے اندر بلکل سوفٹ اور نرم ہو جائیں گی دیکھیں اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے تو ریسپی جتنی سمپل ہوگی بنانے میں اتنی ہی آسان ہوگی اور کھانے میں اتنی ہی مزیدار ہوگی تو سمپل آسان اور مزیدار ریسپیز کے لیے پلیز میرے ساتھ رہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ گاڑی ہونے شروع ہو چکی ہے اب ہم اس کے اس سٹیج پہ آکے تو اس میں چینی ڈالیں گے چینی آپ حسب زائقہ ڈالیں اس میں کوئی ایشیو نہیں ہے آپ ڈرائی فروٹ ڈالنا چاہتے ہیں ڈرائی فروٹ ڈالیں سکپ کرنا چاہتے ہیں سکپ کر لیں آپ صرف ریسپی بنائیں اور ریسپی سے انجوائے کریں خود بھی کھائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں اور مہمانوں کو بھی کھلائیں کیونکہ اصل مقصود ہے ریسپی کو بنانے کا اور کھانے کا اس موسم میں یہ چیزیں تھنڈی بھی اچھی لگتی ہیں لیکن آپ یہ گرم گرم خود بھی کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں تاکہ آپ موسم کے اثارات سے جو ہیں وہ بچیں کیونکہ یہ آپ کو طاقت اور انرجی دے گا تو آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اب ہم اس میں یہ دیکھیں چینی ڈال دیں گے جو تقریباً پونا کپ ہے دودھ گھڑا ہو چکا ہوئے تو یہ چینی ڈالنے کے بعد ہم نے اسے تھوڑا سا پکانا ہے جو اس کا شیرہ سا بن جے گا یہ خوشک ہوگا تو پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے چیک کرنے کا طریقہ بس یہی ہے کہ آپ نے اسے ایک پلیٹ میں ڈال لیں گے تھوڑی سی کھیر کو اور جب آپ اس کو تھوڑا سا تیڑا کریں گے اگر وہ بینا شروع ہو جائے اس پہ حرکت شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ کھیرہ بھی ڈن نہیں ہوئی ہماری کھیر ڈن ہو گئی ہے ڈش آؤٹ کر لی ہے تو تھانکس فور واشنگ بہت ہی مزیدار اور یمی سا گجریلا ہمارا تیار ہو چکا ہے جو کہ پنجاب اور لاہور کی سوگات ہے اللہ حافظ